السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی آج میں آپ کو پودینے کو کٹ کر اسے ڈرائے کرنے کا جو پراسس ہے وہ دکھاؤں گی کیونکہ پودینہ پلانٹر میں بہت زیادہ گروہ ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا پرانا ہوتا جا رہا ہے اور میں نے سوچا کہ یہ نئی شوٹ آ جائیں اور یہ ڈرائے پودینہ بھی مجھے مل جائے اس کے لیے میں آج اپنے پہاڑی پودینہ اور جو نارمل پودینہ ہیں میں ان دونوں کی کٹنگ کر کے ان کو ڈرائے کرنے کا آپ کو پروسس بتا رہی ہوں جی ہم اسے کٹ لیں گے سارے پودینے کو ہم اچھے سے کٹ لیں گے اوپر اوپر سے ساری پتیاں تاکہ نیچے سے صرف اس کی روٹس رہ جائیں کبھی بھی کوئی ہرب یا کوئی بھی پلانٹ کٹنے کے لیے ہمیشہ ساف ستری کینٹی کا استعمال کریں تاکہ جو فنگس ہے اس سے بچا جا سکے میں نے بھی اپنے کچن والی کینٹی کا یوز کیا ہے اس طریقے سے ہم اس پلانٹر میں سے یہ پودینہ کٹ لیں گے موسیقی 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 یعنی روٹس کو چھوڑتے ہوئے اسے کاٹنا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ سے نئی نئی شوٹس آئیں روٹس سے اور ہمیں دوبارہ سے فریش بدینہ حاصل ہو سکے یہ دیکھیں ہم نے اسے سارے پلانٹر میں یہ پدینے کی کٹنگ کر لیے اب یہ نئی گروت ہوگی اس کی اس ٹپ میں سے بھی ہم یہ پدینہ کاٹ لیں گے بڑا بڑا جو پدینہ ہے وہ کاٹ لیں گے دونوں ٹپ میں میں نے دوبارہ سے ساف سترہ پانی لے لیا ہے کیونکہ میں نے ابھی پہاڑی پدینے کو بھی اسی طریقے سے ساف کرنا ہے دونے ہم پہاڑی پدینے کو بھی ٹپ میں ڈال کر اچھے سے ہو رہیں گے نورین گارڈنگ میں میری بہت ہیلپ کرتی ہیں اور بہت سارے گارڈنگ کے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں مجھے نورین کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ہوتے ہیں تو خود میری ہلپ ہو رہے ہیں بہت سارے گارڈنگ میں تو ویڈیو بناوں یا میں اسے بھو ہوں مرین بہت اچھے سے اس کو دھو رہی ہیں اچھی طرح سے اس کی متی وغیرہ نکال دیئے ہیں اب دیکھیں کتنا ساف ستھرا پدینہ لگ رہے ہیں اب بھی ہم اس پدینے کو بھی اسی طریقے سے یہاں پر رائے ہونے کے لئے ڈال دیں گے یہ پہاڑی پدین ہے بہت بہت اچھے سے دھول کے ساف ستھرا ہو گیا ہے بہت ہی پیارا گرین گلر اس کا ہے دھولنے کے بعد اور اپنے سے دھول کرنے کے لئے یہاں پر ڈال جائیں گے یہ میرا نارمل پدینہ جو ہر جگہ مل جاتا ہے یہ وہ پدینہ ہے اس سے میں دھول کر رہی ہوں اور یہ میرا پہاڑ پدینہ ہے ان کو میں نے تیز دھول میں یہاں رکھ دیا ہے اب شام تک یہ اچھے خاصے دھول ہو جائیں گے ایک دو دن میں ان کو تیز دھول دوں گی پھر اس کے بعد جب یہ ٹرائے ہو جائیں گے تو ان کو مسل کر کنٹینر میں رکھ کے اوپر ٹیک لگا دوں گی کہ یہ پہاڑی پدینہ ہے اور یہ نارمل پدینہ ہے پھر ان کی پھکیاں بن جائیں گی اور کیوہ بھی ہم بنا سکیں گے پھکیت کے طور پر بھی استعمال کر سکیں گے اور یہ تھا میرا پدینے کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کانڈلی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ پدینے کو ڈھائے کرنے کا میتھڈ کیسا لگا اوکے جی اللہ حافظ